قومی اسمبلی میں روان مالی سال کا وفاقی بجھٹ کسرت رائے سے منظور فائنانس بل کی شکبار منظوری لی گئی بجھٹ کا حجم 14,480 ارب روپے پیٹولیوم ڈیولپمنٹ لیوی کی حد 60 روپے فی لیٹر کر دی گئی پنچن ادائیگی 761 ارب سے بڑھا کر 801 ارب روپے کر دی گئی این ایف سی کے تحت صوبہ کو 5,390 ارب روپے ملیں گے فائنانس بل میں مجموعی طور پر نو ترامین کی گئی پنچن کا مسئلہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا پنچن میں قوانین سے متعلق تبدیلی ضروری ہے وزیر خزانہ سالدار کا قومی اسمبلی میں ازار خیال کہتے ہیں کوئی بھی شخص ایک پنچن کا حق دار ہے یہ غریب ملک پر بہت بڑا بوجھ تھا اس بجھٹ میں پنچن کا بل 800 ارب تک چلا گیا ہے پاکستان اور ایم ایف کے درمیان ورچول مذاکرات موشی ٹیم نے ایم ایف کو مزید کیے گئے اقدامات بارے آگاہ کیا بجھٹ میں ترامین کے ذریعے ٹیکس اقدامات پر بریفنگ دی گئی سٹیٹ بینک کے درامداد سے پابندی ہٹانے کے فیصلے بارے بھی بتایا گیا بجھٹ میں 438 ارب روپے کے ٹیکس مزید وصول کیے جائیں گے فائنانس بل میں کی جانے والی ترامین سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی بارشیں برسانے والا سسٹم ملک میں داخل لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے شدید گرمی سے ستائے شہیوں کے چہرے کھل اٹھے اسلامباد کشمیر پنجاب خیبہ بختونخواہ اور بلچستان کے مختلف علاقوں میں بھی گرچ و مکہ ساتھ بارش کا امکان چترال، دیر، سوات، مانسہرہ، کوہستان، اپٹباد اور ہریپور میں بھی گرم زم متوقع خیبہ بختونخواہ میں مونسون کے پیشنیزر ہنگانی پلان تھیا چترال، سوات، ڈیائی خان، ٹانگ، چارسدہ، نوشہرہ، کوہستان، شنگلہ اور اپردیر کو انتہائی حساس قرار دیا گیا پیشاور سمیت 6 ازلا کو ہائی رسک کے زمرے میں رکھا گیا ہے پی ڈیائی میں نے تمام ظلح انتظامیہ اور مطلقہ اداروں کو مشینڈری اور امدادی سامان فراہم کر دیا ہے پیڈی این کو قوم کا سلام لانس نائک فہیم مشتاق 12 مئی 2023 کو کلاس افلہ ہیڈ پارٹر پردشت گردوں کے عملے کے دوران دفاع کے لیے انجام شہادت نوش کیا والدین کو بیٹی کی شہادت پر فخر شہید کے ورسہ کا 9 مئی کو شہادت کی آدھگاروں کی بے حرمتی کی سخت مظمہ پاک فوج کا قوم کے لیے ایک اور نایاب تحفہ بستی قرم میں 16 سال بعد کوئلے کی کان کا آغاز 170 میں سے 62 کانوں کا افتح کر دیا 650 سے زائد مزدوروں کو روزگار مل گیا کانکنوں کی سرگرمیوں سے 5000 سے زائد ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے سیکیورٹی فورسز نے قرم سے دہشت گردی کا خاتمہ بھی کیا عید کی خوشیاں غم میں تبدیل ذرا صلاح پرواہی کئی جانے لے گئی نواب شاہ میں مہران ہائیوے پر دو مسافر بسوں کے درمیان تصادم حادثے میں آٹھ مسافر جانبھاگ چالس زخمی ہو گئے ایک بس کراچی سے اوبارو دوسری پشاور سے کراچی جا رہی تھی حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا قریبی اسکتالوں میں امرجنسی نافذ بغل میں چھری موں میں رام رام مودی سرکار کی ایک اور دو غلی پالیسی بے نکاب بھارت کا عبوری افغان حکومت کے ساتھ پشکوار تعلقات کا دعویٰ جھوٹ نکلا مودی سرکار ابھی تک اشرف غنی دور کے سفیر کو ہی افغان سفارت خانے میں رکھے ہوئے ہیں بھارتی حکومت کا نئے نامزد افغان چارش ڈی افیر کو کئی ہفتوں سے اصناد سفارشات پیش کرنے کی اجازت سے ان کا وومن تینس جرمن اوپن کی سیمی فائنل میں بڑا اپسٹ ہو گیا سابق عالمی نمبر ایک ماریا سکھاری گوکروشیا کی نا تجربہ کا دونا ویکنگ نے ہرا کے راؤٹ کر دیا غیر معروف پلئر کی جیت کا سکور چھے چار اور سات چھے رہا ایدو لزا کے قریب آتے ہی موشی منڈیوں کی رونکیں بڑھ گئیں ایدرباد میں لال بادشاہ اور باہو بلی کے چرچے ناز نقروں سے پالے جانے والے بھاری برکم بیلوں کی قیمت لاکھوں روپے لگ گئی مالی کا خوبصورت بیلوں کو فروخت کرنے سے انکار گجرانوالا میت دس من وزنی چولستانی بیل کی دھوم خریداری کے لیے لوگوں کا رش پیریس فیشن ویک کی رنگینی اچاری جاتان کے مشہور فیشن ڈیزائنر کے کلیکشن نماش کے لیے پیش مارلز کی دیدہ زیب ملگو صاحب میں ایفل ساور کے پہلوں میں درائی سے ان کے پلپا پاک انکار سپورٹ پروگرم غربت سے نبڑنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیکشپ پروگرم ہے مالی سال بیس اکیس بائیس میں اس پروگرم کے لیے ڈائی سو ارب مختص کیا گئے تھے موجودہ حکومت نے اپنے بجٹ فسکلی بیس بائیس تیس میں اس کو دو سو پچاس کو بڑھا گیا آپ کو یاد ہوگا تین سو ساڑھ اور مسلحہ فاج کے حاضر سرویز ملازمین کی سیلریز اور ریٹائرٹ پنشنوں کے لیے مالی سال تئیس چوبیس میں خاطرخواہ اضافہ کیا گیا ہے اسی طرح نیجی شعبے کو ملازمین کے لیے بھی کم از کم عجرت کو پچیز زار روپے سے بڑھا کر بتیز زار پر ہم نے کیا ہے ڈار کا مالیاتی دسپلن لاکو تین تین پنشنز اور دو دو نوکریوں والوں کی ایاشی خط گریٹ سترہ اور اوپر والے افسران کو صرف ایک پنشن ملے گی ریٹائر ملازمین کو نئی ملازمت پر بھی پنشن یا تنخواہ میں سے ایک انتخاب کرنا ہوگا حکومتی اخراجات پر بھی کٹ لگا دیا پچاسی عرب روپے کی کٹ ہوتی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سو عرب کا اضافہ یوڈیلیٹی سٹورز کے لیے بھی رقم دس عرب روپے بڑھا دی وزیر خزانہ کا درامدات پر پابندیاں بھی ختم کرنے کا آنا شہدہ پاکستان کو قوم کا سلام لانس نائٹ فہین مشتاق بارہ مئی دو ہزار تئیس کو کلا سیفولہ ہیڈ پورٹر پر نیشت گردوں کے حملے کے دوران دفاع کے لیے جامع شہادت نوش کیا والدین کو بیٹے کی شہادت پر فخر شہید کے برسہ کا نو مئی کو شہدہ کی آدھگاروں کی بے حرمتی کی سخت مدھا پاک فرس کا قوم کے لیے ایک اور نایاب توفہ وستی قرم میں سولہ سال بعد قویلے کی کان کا آغاز ایک سو ستر میں سے باستر کانوں کا افتتہ کر دیا چھے سو پچاس سے زائد مزدونوں کو روزگار مل گیا کان کونی کی سرگرمیوں سے پانچ ہزار سے زائد ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے سیکیورٹی فورسز نے قرم سے دہشت گردی کا خاتمہ بھی کیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوال مزاکرات ساتھ معاشری ٹیم نے آئی ایم ایف کو مزید کی ایک اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا بجڑ میں ترامیم کے ذریعے ٹیکس اقدامات پر بریفنگ دی گئی سٹیٹ بینک کے درامداد سے پابندی ہٹانے کے فیصلے بارے بھی بتایا گیا بجڑ میں چار سو اٹیس ارب روپے کے ٹیکس مزید وصول کیے جائیں گے فائنینس بل میں کی جانے والی ترامیم سے مطالق بھی بریفنگ دی گئی آئی ایم ایف کی شرائط پر بجڈ تجاویز میں ردو بدل دو سو پندرہ ارب روپے کے نئے ٹیکس آئیت کرنے کا فیصلہ آئندہ مالی سال دس لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا مہانہ دو لاکھ سے زائد کے تنخواہ پر انکم ٹیکس کے شرح میں دو اشاریہ پانچ فیصد اضافہ کر دیا گیا خاد پر پانچ فیصد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئیت کرنے کا فیصلہ پروپرٹی کے خلد و فروغ پر ٹیکس ایک سے بڑھا کر دو فیصد کیا جائے گا اور عالمی شہردی آفتہ امریکی پاپ سنگر مائیکل جیکسن کے مداہوں سے بچھڑے چودہ برس بیٹھ گئے مداہوں کے دلوں پر راج کرنے والے مائیکل جیکسن کی گلوکھاری اور ڈانس کے لوگ آج بھی دیوانے پرسی زون دوہزار نوہ کے لاؤس انجلس میں دل کے دورہ پڑھنے سے بفات پا گئے